اس کا دوستو کنڈلی بھاگے کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ راجبیر پوچھتا ہوا نظر آنے والا ہے پلکی سے کہ پلکی مجھے تم سے کچھ پوچھ رہا ہے صحیح صحیح جواب دینا کیا تمہارا حقیقت کی جندگی میں کوئی اور بھی تمہارا بائی فرینڈ ہے یا نہیں ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں پلکی کی دل کی بات پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو جس طریقہ سے راجبیر نے پوچھا ہے کہ راجبیر نے پلکی سے سادہ سادہ پوچھا ہے کہ پلکی میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا کوئی بائی فرینڈ تو نہیں ہے جس کے بعد میں پلکی نے بول دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تم پوچھ رہے ہو جس کے بعد میں وہ اپنی فیلنگ کو جاہل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہاں پہ ہی پلکی نے اس کی فیلنگ کو بھی پڑھ لیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پلکی اور راجبیر کی جوڑی اس سمیں پرفیکٹ طریقہ سے دیکھی جا رہی ہے کیونکہ سبی لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں بلکل صحیح ہو رہا ہے آنے والی کہانی ایک نئی بلکی سمیں کئی اور بھی دلچسپ موڑ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں سبی لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہو رہا ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سبی لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو یہیں پہ ہی نیدھی ایک جو پلان کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر پریتا کا کڈنیپ کرانے کے لیے اتنی گندی اتنی گری ہوئی سوچ لگتار سوچتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر پریتا کا کڈنیپ ہو جائے لیکن دوستو پریتا کا کڈنیپ نہیں ہو پائے گا کیونکہ دوستو یہاں پر سرشٹی موجود ہے اور سرشٹی موجود ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگتار نیدھی نے گندوں کو اچھے خاصے روپیے دے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد اس پریتا کی بچی کو کڈنیپ کر کے اور اسے مار دو تاکی کرن اور پریتا کا بھی ایک نہ ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگتار سسپینس میں پورا جیون بیتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ہاں دوستو ساتھی آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ